شہنامے میں خوش آمدیت کہیں گے حکومت ہمیں کچھ فراہم کرے ہم نے تقریباً 350 مور دن 350 پیشنٹ جو ہیں جو سسپیکٹ سے وہ ہمارے پاس آئے تھے اس میں سے اب تک ہمارے پاس 50 پیشنٹ ہیں وہ پوزیٹیو ہیں اور مور دن 150 پیشنٹ ہیں وہ نیگٹیو ہیں باقیوں کے ہم ٹیسٹ ہیں وہ بیٹ کر رہے ہیں اس وقت یہ بتاتا چلوں کہ پچھلے ایک دن میں ہمارے پاس تقریباً 100% سر جائی ہے یعنی کل ہمارے پاس 21 پیشنٹ سے اور آج کی ریٹ میں ہمارے پاس 50 پیشنٹ آگئے ہیں اور اس کے لیے امپورٹنٹ ہے میں اہلیان بجلال سے یہ ریکویسٹ کروں گا اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس وقت اس سے بچنے کا سب سے بہتر طریقہ اور سب سے بہتر ذریعہ یہی ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں جہاں پہ میں پوری قوم کا پورے ملک کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں ٹریبیوٹ پیش کیا سیلوٹ پیش کیا ہم ہراول دستے کی طرح اس وبائی مرض کے خلاف پورے ملک میں ہمارے ڈاکٹرز نرسز پیرامیڈکس جتنے بھی ہیں سپورٹنگ سٹاف ہمارے سویپرز جتنے بھی ہیں وہ سارے اس وبا کے گینس جنگ لڑ رہے ہیں جہاں پہ آپ ہمیں سیلوٹ پیش کر رہے ہیں وہاں پہ میری گزارش حقام بالا سے بھی ہے کہ خدارہ اپنے ڈاکٹرز نرسز پیرامیڈکس ان سب کو ویل ایکوپٹ کریں پی پی اے کیٹس گاغلز آپ کے ماسک آپ کے جو این نائن فائیو ماسک ہیں آپ کے باقی جو ایکوپمنٹ ہیں which is very important اور نمبر ٹو بہت زیادہ important ہے کہ جو ہمارا کیٹس ہیں ہماری ڈائیگنوز کرنے کے لیے اس کے پروسس کو سپیڈ اپ کریں اور تیسری چیز بڑی امپورٹن جو ہماری isolation پورے پنجاب میں یا پورے ملک میں بنائی گئی ہے ان کو properly isolate کیا جائے ان کو hospital کے اندر ان کا part and parcel بنائے جائے ورنہ مزید لوگ infect ہوں گے بہت شکریہ شیخ اپورہ کا رخ کریں گے جہاں مکمل lockdown جاری ہے شیخ اپورہ کی تمام چھوٹی بڑی شہرہوں پر ناکہ بندی کر دی گئی اور اس شہریوں کو غیر ضروری سفر کی ہرگز اجازت نہیں دی جاری اس سے متعلق مزید جانے کے امانت چودری سے امانت بتائیے گا شیخ اپورہ کی کیا حالت ہے جی ملک بھر کی طرح شیخ اپورہ میں بھی مکمل لاگ ڈون کر دی گئی ہے شیخ اپورہ کی تمام چھوٹی بڑی مارکٹس جو بند ہے ڈی پیو شیخ اپورہ غازی محمد اسلاح الدین کی ہدایت پر شیخ اپورہ کی تمام چھوٹی بڑی شہرہوں پر ناکہ بندی کر دی گئی ہے رفیق صاحب ان سے جانتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے لوگوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کرونا عالمی بباہ ہے جس کے سلسلہ میں نہ صرف پوری دنیا نے ایکشن لیے ہے پاکستان نے بھی اس پر سٹرکٹ ایکشن لیے ہیں پنجاب گورنمنٹ نے پاکستان گورنمنٹ نے اس میں نوٹیفکیشنز جاری کی ہیں جن کے مطابق دفعہ ایک سو چتالیس کا نفاذ ہے مختلف شہروں میں داخلی اور خارجی راستوں میں ناکہ بندیاں کی گئی ہیں پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور اس کے ساتھ ساتھ رینجرز پاکستان آرمی سب شانہ بشانہ ہم کھڑے ہیں کٹھے ناکہ بندیاں کی گئی ہیں جگہ جگہ لوگوں کو گائڈ کیا جا رہا ہے اس مسئلے کی حساسیت کے مطلق سینسٹائز کیا جا رہا ہے کہ غیر ضروری سفر سے گریز کرے ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دے تاکہ اس وبا پر جلد اور جلد قابو پہ آ جا سکے اور کم سے کم نقصان ہو جی ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی شہری کو سفر غیر ضروری کرنے کی اجازت نہیں ہے جو قانون کی خلاف وردی کریں گے ان کے خلاف قانون سکس ایکشن لے گا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ ہم میں شیخ اپورا سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے اینکات کیا گیا جس میں مینسپل کمیٹی پتوکی اور ریسکیو کے اہلکاروں نے حصہ لیا اسسسٹن کمیشنر پتوکی کی ادایت پر مینسپل کمیٹی پتوکی اور ریسکیو وان وان ٹو ٹو کی ٹیموں نے ایم او آفسر زاہد محمود کے نگرانی میں موق ایکسسائز کا اینکات کیا جس میں اہلکاروں کو مشک کروائے گئی کہ خدا نہ خاصتہ اگر کرونا وائرس کی وجہ سے کسی شخص کی جان جاتی ہے تو اس کی تدفین کے لیے کیا اقدام کرنے ہوں گے میڈیا کو بتایا گیا کہ مینسپل کمیٹی کی ٹویننگ یافتہ اہلکار جو کہ اپنے حفاظتی لباس میں ملبوس ہوں گے وہی میت کو ریسکیو ایمبولنس میں سوار کریں گے اور اتاریں گے اور اس کی مکمل تدفین ان کے ذمہ ہوگی تدفین سے پہلے شخص میں داخل نہ ہو ہم نے کرونا کے خدشات کو مدنظر رکھتے ہوئے آج ہم نے ایک موقع ایکسرسائز کی ہے جس میں ہم نے اپنے تمام سٹاف کو یہ ریحل سر قرائی ہے کہ خدا نہ خاصتہ اگر ہمیں کرونا کے کسی مریض کو دفنانا پڑے تو ہم کیا احتیاطی ددابیر اختیار کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم زیادہ سے زیادہ محفوظ رہتے ہوئے کسی کو دفنائیں گے کہ اللہ تعالی یہ وقت ہمارے اوپر نہ لائے کہ ہمیں یہ بار بار یہ ایکسرسائز کرنی پڑے ویہاری میں بھی مکمل لوگ ڈاؤن ہے دفعہ 144 پر مکمل عمد درامت کروایا جا رہا ہے امریکل سٹورز اور کریانی کی دکانوں کے علاوہ تمام تر مارکٹس مکمل طور پر بند ہیں اور اس حوالے سے مزید جانتے ہیں میاں اسلم سے میاں اسلم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ویہاری کی کیا صورتحال ہے دفعہ 147 کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے یا نہیں دوسرے شہروں کی طرح ویہاری میں بھی کرونا وائرس خطرات کے پیش نظر مکمل لاکڈون جاری ہے میڈیکل سٹور سبزی فروش کریانی سٹور کے علاوہ تمام کاروباری مراکس بند پڑے ہیں ویہاری اور اس کے گردو نوا کے علاقہ میں دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے انتظامی کی طرف سے شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی جا رہی ہے ڈی پیو ویہاری سانلہ چوہان کی طرف سے دفعہ 144 پر سختی عمل سختی سے عمل درامت کروایا جا رہا ہے اگر بات کی جائے کرونا کے مریضوں کی تو ویہاری میں بڑھنے والے کترینہ سینٹر میں دس کے قریب مشتفہ افراد داخل ہیں جن کی مناسب دیکھ بھال اور علاج کیا جا رہا ہے جس سے ان کی طبیعت میں کافی بہتری آ رہی ہے جس سے کافی بہتری آ رہی ہے ٹھیک ہے آپ ویہاری سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ دوسری جانب قصور میں کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی جانب سے تمام تر انتظامات مکمل ہیں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے جوان بھی کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے پور عظم ہے اس سے متعلق مزید تفسیدات جانتے ہیں میاں کاشف سے میاں کاشف بتائیے گا وہاں کی کیا صورتحال ہے ریسکیو عملہ کے صد تک تربیت یافتہ ہو چکا ہے بلکل چین کے شہر سے شروع ہونے والے کرونا وائرس نے دنیا بر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے جس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پر جو لوگ ہیں وہ کرونا وائرس کی وبا میں مبتلا ہو رہے ہیں قصور میں بھی ریسکیو وان وان ٹو ٹو کا جو فائر فائٹر ہیں وہ ریسکیو وان وان ٹو کا جو فائر فائٹر ہیں وہ کرونا وائرس کی وبا سے نمیٹنے کے لیے پور عظم ہے میں اس وقت ریسکیو آفیس میں موجود ہوں یہاں پر میرے ساتھ دسٹرک آفیسر سلطان صاحب موجود ہے ان سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ ریسکیو وان وان ٹو ٹو کے حوالے سے انہوں نے ابھی تک کیا انتظامات کیے گئے سر آپ بتائیں کہ ریسکیو وان وان ٹو ٹو کا جو عملہ ہے اس حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں کہ جو کرونا کا پیشنٹ ہے اس کو ریسکیو کرنے کے لیے جی اس میں ہمارے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر زوان اسی صاحب کی ہدایت کے اوپر تمام جو سٹاف ہے ان کے لیے حفاظتی سورس جو ہیں وہ مہیا کیے گئے ہیں ہر دسٹک ہر تحصیل میں اور دسٹک میں ہم نے ایک ایک ایمبولیس جو ہے اس پرٹیکلرلی کرونا پیشنٹ کے لیے مختص کی ہے کہ جب بھی کوئی کال آتی ہے اور اس میں سائنس سیمٹمز جو ہیں وہ سسپیکٹڈ کرونا کے ہیں تو وہ ہی ایمبولیس وہاں پہ جائے گی جن کے سٹاف کے پاس کمپلیٹ سوٹ اور گاؤگلز اور ساتھ میں ماسک اویلیبل ہیں وہ جا کے اس کو وہاں سے ریسیب کریں گے اور ڈی ایچ کیو یا ٹی ایچ کیو میں شفٹ کریں گے اس کے علاوہ ان کی ہیلتھ والوں کے ساتھ مل کے ایک ٹریننگ بھی کروائے گئی کہ ان کے سائنس سیمٹمز کیسے چیک کیے جاتے ہیں اور ان کو سسپیکٹڈ پیشنٹ کیسے ڈیکلیئر کیے جاتا ہے اس کے بعد کنفرمیشن تو ان کی ہاسپٹل میں جا کے ان کی بقیدہ ٹیسٹنگ کے ذریعے ہی ہو سکتی اسی طرح سے ڈیسٹی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہم نے جو میجر ایڈیاز ہیں ان کی ڈیس انفیکشن بھی کی ہے جس میں کلورین ملے پانی کے ساتھ ہم نے وہاں پہ شاورنگ کی ہے تاکہ وہاں پہ جراسین کو مارا جا سکے اس کے علاوہ ڈی سی صاحبہ کی ہدایات کے اوپر جو ہے تمام سٹاف کو ہم نے یہ اویرنیس دی ہے محمود صاحب کی بات سنی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے فائٹ فائٹرز ہیں مریض کو جو ہے شفٹ کرنے کے لیے تمام طرح انتظامات جو ہیں وہ مکمل ہیں اور کسی بھی ناگہانی صورتحال سے انیمنٹرنے کے لیے جو فائٹ فائٹر ہیں وہ چوبیس گھنٹے آفیس میں موجود ٹھیک ہے آپ ون ون ٹو ٹو کے حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے کرسوس سے آپ نے اپ ڈیٹ کیا بہت شکریہ دوسری جانب کرونا وائرس کے بڑھتے پھیلاو کو روکنے کے لیے حکومت نے پورے ملک میں لوگ ڈاؤن جاری ہے جس کی وجہ سے کاروبار زندگی موطل ہو کر رہ گیا بڑی بڑی مارکیٹیں اور فیکٹریاں بند ہونے سے مزدوروں کا روزگار بھی چھن گیا ہے جس کی وجہ سے ان کے گھروں میں نوبت فاکوں تک آ گئی مزید تفسیرات جانتے ہیں محمد جمیر انجم سے ان کے اس رپورٹ میں ان دنوں پوری دنیا کرونا وائرس کی پیٹ میں ہے بڑے بڑے تاکتوائر اور وسائل سے مالا مال ممالک بھی بے بس نگرانے لگے چین جہاں سے اس وائرس نے جنم لیا سب سے زیادہ متاثر کیا چین اب اس وعبا پر قابو پانے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکا ہے یہ وائرس دوسرے بہت سے ممالک میں فیلتا ہوا پاکستان تاکہ پہنچا تو پاکستانی اس کے بڑھتے ہوئے فیلاؤں کو روکنے کے لیے لاکھ ڈاؤن اور دفعہ 144 کا انفاد کر دیا جس کی وجہ اس پاکستان میں چھوٹی بڑی مار کی ٹیم فیکٹریاں بند کروا دی گئیں جس سے ملکہ مزدور اور دہاری دار طب کا بے روز آگا ہو گیا جس کی وجہ سے ان کے گروں میں نوبت فاکون تاکہ گئی خواتین اپنے بلکتے بچوں کو دیکھ کر گروں سے باہر نکل کر احتجاج کانے پر مجبور ہو گئیں خواتین کا کہنا ہے کہ مزدوری ناملنے کے وجہ سے ہمارے گروں میں نوبت فاکون تاکہ گئی ہے باہر نکلنے سے مانا کر رہے ہیں بچے گھر میں ہیں ہم گھر میں ہیں اور کمانے والے ایک وہ بھی گھر میں بیٹھے ہیں کوئی امداد نہیں کر رہا جہاں پر جا رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے یہاں سے چلے جاؤ بھاگ جاؤ کہاں جائے آپ بتائیں ہمیں مہربانی کر کے ہماری مدد کی جائے ہمیں کرونا نے تو کیا بھوکنے مار دیا مہربانی کریں دو دو دن کے فاکوں سے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں مہربانی کریں ہماری مدد کریں ضرورتی سمر کی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ ساتھ مخیر حضرات کو بھی چاہیے کو اپنے اردگرد مجود قریب مزدور اور دہاری در طبقے کو راشن پنچائیں اور ان کی مالی مداد کریں ٹائمرا ٹیم کے ساتھ محمد جمیل انجم ایٹرو وان نیوز ہرون آباد آگے پڑیں گے آگے پڑیں گے پتوکی میں شہریوں نے لوگ ٹاؤن اور دفعہ ایک سو چوالیس کی دھچیاں ورادی شہریوں نے بازاروں کا روک کر لیا حجوم سے کرونا وارس پھیلنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ چودری اظہر تفیل سے ایسے تفیل مزید کیا ڈیٹیلز ہیں بتائیے کا جی بلکل پتوکی پولیس انتظامیہ دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کرنے میں بری طرح سے نکام ہو چکی ہے عوام نے حکومتی حکامات پر عمل درامت کروانے کی بجائے انہیں ہواوں میں اڑا دیا آپ کو بتاتا چلو رکشوں ویگنوں اور لوڈر گاڑیوں میں لوگوں کا رش بھرپور دکھائی دینے لگا بغیر حفاظتی اقدامات پر لوگوں میں کرونا وائرس کی پیش نظر پولیس پتوکی میں لاگ ڈاؤن پر عمل درامت کرنے میں بری طرح نکام نظر آ رہی ہے عوام کی جانب سے میں آپ کو بتاتا چلو دفعہ ایک سو چوالیس کے خلاف وردی پر سیاسی سماجی حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑنے لگی جی دفعہ ایک سو چوالیس کی درجیاں اڑا دی گئیں آپ پتوکی سے ہمارے ساتھ براہراز موجود تھے شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا کرونا وائرس کے پہلاو کے پیش نظر آج آٹھویں روز خانہ وال میں بھی جزوی لوگ ڈاؤن جاری ہے تو دوسری جانب لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کسانوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پر رہا ہے مزید جانتے ہیں راو محمد عمران سے راو محمد عمران خانہ وال میں کیا صورتحال ہے لگ ڈاؤن کے حوالے سے آج آٹھویں روز سے لگ ڈاؤن کا مزید بتائیے گا برکل کرونا وائرس کے پہلاو کے پیش نظر خانہ وال سات روز سوری لوگ ڈاؤن جاری ہے اس کا سلسلہ جاری ہے اور سازم آپ کو بتاتا جانوں کہ پاکستان جو پاکستان جو کے ایک ذریع ملک ہے اور اس کی ستر فیصد آبادی زیراعت پر مبوستہ ہے اور زلہ خانہ وال میں چار لاکھ سیزار اکڑ پر گندم کے فضل کاشت کی گئی ہے جو کو لاؤڈ آن کی ویسے کسانوں کو شیدی مشکلات کا سامنہ کرنا پڑ رہا ہے اور جبکہ محکمہ زراد کے افسران اپنے دفتر میں بیٹھ کر سب اچھے کی رپورٹ کرنے میں مصروف ہیں تو اس وقت میں میرے ساتھ موجود ہے کسان اتحاد کے رہنما ملک مذر حسین باجوا مزید حسینین سے جان لیتا ہے جیسر بتائیے گا آپ کو کسانوں کو کن مشکلات کا سامنہ کرنا پڑ رہا ہے ہم گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری جو فصل ہے گندم کی یہ پاک چکی ہے لہٰذا ہم گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ محکمہ زراد کے افسران جو اندر بیٹھے ہیں ان کو کہوں کہ آپ نے جو ملازم ہے ان کو باہر بھیجیں وہ ہمیں بتائیں کہ ہم نے یہ کرونا ویرس کے کیسے نپٹنا ہے اور لاک ڈاؤن جو ہے ہم تو گورنمنٹ کے شانہ بخشانہ کھڑے ہیں لاک ڈاؤن کر رہے ہیں لیکن یہ ہماری گندم جو ہم بہت پریشان ہے کہ ہماری گندم جب پک چکی ہے ہم نے اسے کاٹنا ہے اس گندم کو ہم نے کاٹنا ہے اور یہ گورنمنٹ جو باردانے کا پہلے کہتی تھی بھی ہم باردانہ ایسے دیں گے اب تو کوئی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم گندم آپ کی کیسے خریدے گے یا کیسے لیں گے ہم تو بہت پریشان ہیں ہم مربع نہیں کرے ہمارے پہ یہ رحم کریں اور محکمہ زراد کے افسران جو ہیں ان کو بیجیں وہ ہمیں ہماری رحمائی کریں جی جیسا کہ آپ نے ان کی گفتگو سنین کا یہی کرنا تھا کہ ہماری گندم کے فصل تیار ہو چکی ہے اور ہمیں محکمہ زراد کے افسران کو چاہیے کہ افریلو میں آئے اور ہمیں اس کے اتیاتی تدابیر بتائیں تاکہ ہم کرونا سے بھی بیسکیں اور اپنے فصل کو بھی اٹھا سکیں بہت شکریہ خانوال سے آپ لوگ ڈاؤن کے حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے گجرات کی جانب بڑھیں گے جہاں کرونا وائرس سے بچاؤ اور اس کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے پی ٹی آئی رہنما میدان میں آ گئے ہیں پی ٹی آئی رہنما چوتری بابر اپنے علاقے میں ہزاروں افراد کے گھروں میں جا جا کر آشن تقسیم کیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا لوگوں کے گھروں میں رہنے کی ترقیق کی گئی ہے چھے اپریل تک لوگ ڈاؤن ہے جس سے مزدور اور دہاری دار طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے جس پر ہم نے گھر گھر جا کر راشن تقسیم کر رہے ہیں تاکہ ان کے حالات میں عوام کو کھانے پینے کا مسئلہ پیدا نہ ہو سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں پی بابر نمبردار بڑے آرے ہیں لپاہ انہیں میرے تے انہیں زیادہ متاثر کے سارا کام کر رہے ہیں انشاءاللہ جنہیں دن ملک باندے اسی راشن اتھوں آر ٹیم لبے دا بڑے آرے بندے آرے تو بڑے گرد نواب بندے ہیں جلے مزدور طبقہ بندے ہیں جنہ پی بابر بڑے نمبردار دی دہارتنا اسی اپری یو سی ٹو بوڑے چھے آگے پڑیں گے چونیا میں کرونا وائرس کی وبا اور احتیاطی تدبیر کے طور پر رنجی بینکی ای ٹی ایم مشین پر پڑا ہوا سینٹائزر نامعلوم کار سبار چوری کر کے لے گیا چونیا وائرس کے خوف سے وبای امراض سے بچنے کے حکومت پنجاب کی جانب سے تمام نجی بینکوں کی ای ٹی ایم مشینوں کے قریب سینٹائزر رکھنے کی ہدایتی گئی تھی جس پر تمام نجی بینکوں میں اپنی ای ٹی ایم مشین کے قریب استعمال کرنے کے لیے سینٹائزر رکھے گئے تھے تاکہ ایک چونیا وائرس سے بچا جا سکے مگر اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ لوگ سینٹائزر چوری کر کے لے جا رہے ہیں ایسی ایک سی سی ٹی وی فوٹیج میٹرو با نیوز نے حاصل کر لی جو کہ آپ ہماری ٹیلیویجن سکرینز پر ملاجہ کر سکتے ہیں جس میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک رہائشی نجی بینک پر پڑی ہوئی سینٹائزر کی بوتل استعمال کرنے کے بعد جیب میں ڈال کر لے جاتا ہے کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں پوری قوم متحد ہو چکی ہے مختلف سماجی تنظیموں اور مخیر حضرات کی طرف سے مستحق افراد میراشن اور دیگر حفاظتی ارشیہ بھی تقسیم کی جا رہی ہیں ننکانہ صاحب میں مسلمانوں کے ساتھ سکھ ہندو اور مسیحی برادری کی طرف سے بھی کرونا وائرس کے جلد خاتمے کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں اس سے متعلق ریپورٹ کر رہے ہیں ننکانہ صاحب سے ہمارے نمائندے سلمان خالد سماجی تنظیم کے ڈسٹرک پرجیکٹ افیسر ربینہ آصف خل نے اقلیتی برادریوں کے رہنماوں بشیر مسیح بٹی پادری یونس اقبال اور سردار بوٹا سنگھ کے ہمراہ ینسن آباد میں شہریوں میں فری مارکس اور سینیٹائزر مخت تقسیم کیے سماجی تنظیم کی طرف سے زلہ بر میں فری مارکس اور سینیٹائزر تقسیم کیے جائیں گے مہربانی گورنمنٹ کے جتنے بھی فاستی اقدامات ہیں ان کو فالو کریں بچوں کو باہر نہ نکلنے دیں گھروں میں رکھیں اور بے جا فضول جو آنے جانے سے پرہیز کریں اسی طرح ہم اپنی پیاروں کی اور اپنی زندگی کو محفوظ بنا سکتے ہیں ملک کے پاکستان میں بچنے والے تمام انسانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہم احتیاط بڑھتیں اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے قوم و ملت کے لیے ملک سے کرونا وائرس کے جلد خاتمے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندو اور مسیح برادری کی طرف سے اپنی اپنی عبادت گاؤں میں روزانہ خصوصی دمائیں کی جا رہی ہیں جو کسی طرم ہے مذہب ہے اور جو ریند یا بندی رابدی کرو عراب نو یاد کرو جساڑے اپنے کرشن بیرنا وہ کار پریر کرن گار نو یاد کرن اسے ہندو بھی رہنے وہ بھی رام رم کر کر اپنے مسلمان بیر بھی اپنے آواز دیری ہے ایک کار کرن وقت ہے محبت کا اور پیار دکھانے کا تاکہ ہم محبت پیار کی وجہ سے ہر وہ بات جو حکومت کی طرف سے سادر ہوتا ہے حکم آئین اس کے مطابق ہم تعاون کریں جو بھی گورنمنٹی ایک سیکشن ہوتی ہے اس میں ہم عمل کرتے ہیں ہم کرونا ویرس کی جو اس کے مطلق ہم لوگوں کو ویرنس دیتے ہیں کہ زلہ انتظامیہ کی طرف سے زلہ بر میں دفعہ ایک سو چوٹالیس اور حکومتی ہدایات پر سکتی سے عمل درامت کروایا جا رہا ہے موٹر سیکل کی ڈبل سواری پر پبندی اور مقصود دکانوں کے علاوہ تمام کاروباری مراکز اور پبلک ٹرانسپورٹ مکمل طور پر بند ہیں سلمان خالد میٹرو وان نیوز ننکان یہاں وقت ہو ایک چھوڑے سے بریک کا ہمارے ساتھ ہوئے گا شہرنامے میں ایک پرتبہ پھر خوش آمدیت کہیں گے اب بتائیں کہ رنالہ خورد میں پولیس اور دیگر سیکیورٹی فورسز کے دار عوام کی حفاظت کے لیے سرکوں پر موجود ہیں ڈی پی او اکارا امر سعید ملک کا کہنا ہے کہ عوام لوگ ڈاؤن پر سختی سے عمل کریں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے وقاس بتائیں گا مزید کیا ڈیٹیلز ہیں ایس پی انویسٹیگیشن شمس الحق دورانی اور ایس ڈی پیو رنالہ سرکل میاں احسان اللہ کی سربراہی میں رنالہ سرکل میں فلیک مارچ اکارا پولیس ٹریفک پولیس پاک آرمی کے دستوں سیکیورٹی اداروں اور ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے رنالہ سرکل میں کرونا وائرس سے بچاؤ فلیک مارچ میں حصہ لیا رنالہ کی باشاور عوام نے سیکیورٹی فورسز پر پھولوں کی پتیاں شاور کی اور ان کے حق میں شدید نارے بازی کی فلیک مارچ کی اہمیت پر گفتگو کرتے ہوئے ڈی پیو اکارا عمر سعید ملک نے کہا فلیک مارچ کا جو مقصد ہے اس کے دو مقاصد ہیں ایک تو ہم امپلیمنٹیشن کو دیکھ سکے ہیں جو ایک سے زوالیس کی دنسا لوگوں میں شعور پیدا کریں احساسے تو ہم خود بھی کریں کہ پولیس وہاں پہ مجیود ہے کہ پولیس مجیود ہے تو لوگ گھروں میں رہیں ہم جو آپ کے لئے ہیں تو یہاں پر آسے دین چار دن پر یہ صورت حال کی جس میں لوگ کافی حضات میں سے آجامل دیکھ رہے ہیں تو بڑے کم ہیں اور اس پہ ہم نے 96 ایفر یار دیں جنہوں نے 108 سی سی اکناپنی کی 751 جو ہے موکس ایک نے اور ہر آنے والے دن کے ساتھ لوگوں میں یہ شعور پڑھتا جا رہا ہے اور آج میں نے جب دیکھا ہے تو اس کی پولیمنٹیشن بہت لیتر ہے یہ پچھلے چار پانچ دن پہلے جی تو میں امید دکھتا ہوں یہاں کے شہریوں کو بھی پیغام دیتا ہوں لیکن پولیس آپ کے لئے موجود ہے سرکوں کے تو آپ لوگوں بھروں کے مجید کریں شیخ اپورا میں تبلیغی جماعت کے 45 افراد کو تبلیغی مرکز المدینہ میں بند کر دیا گیا تبلیغی جماعت کا 45 شپنی وفت شیخ اپورا میں تبلیغی مشن پر آیا تھا تبلیغی جماعت میں غیر ملکی بھی شامل تھے اسسسٹن کمیشنر شیخ اپورا شبیر حسین بٹ کے مطابق محکمہ صحت کے عملے کے ساتھ مل کر ہاؤسنگ کالونی کے قریب تبلیغی مرکز المدینہ میں منتقل کر کے اس تبلیغی مرکز کو کرنٹینہ کا درجہ دے دیا گیا تبلیغ کے لیے آنے والے میں پانچ غیر ملکی افراد بھی شامل ہیں اسسسٹن کمیشنر شبیر بٹ کا کہنا تھا کہ تبلیغی وفت میں کرونا وائرس کے مجتبہ فرد ہونے کا خدشہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تبلیغی جماعت کے 45 افراد کے ٹیسٹ کروائے جائیں گے اور ریپورٹ سانے تک تمام افراد کرنٹینہ میں ہی رہیں گے تونسہ شریف میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی جاری ہے تونسہ شریف میں پنجاب پولیس کی لوگ ڈاؤن کے حوالے سے عجیب منطق ڈبل چواری کرنے والے افراد کو پکڑ کر کلمہ چوک پر دوریں لگوا دیں دوسری طرف نیشنل بینک تونسہ کے گیٹ پر سو سے زیادہ لوگ اکٹھا ہونے پر بھی کاروائی نہیں کی جا رہی یاد رہے کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تونسہ میں تمام ماکیٹیں بند ہیں اور دفعہ 144 کے نفعات کے لیے پولیس اور ڈالفن اہلکار سارہ دن فلیگ مارچ کرتے ہوئے کرونا کو بھگاتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن نیشنل بینک کے گیٹ پر کسی کی نظر نہیں پڑتی مظفر گھر میں آٹے کی کھلت کی شکریت پر وزیراعلا پنجاب کے مشیر نے آٹے کے مختلف سیلز پوائنٹ پر چھاپا مار کارروائی کی بیشتر علاقوں میں سیلز پوائنٹ پر آٹے کی ادم دستیابی پر برہمی کا اظہار کیا اور کم آٹا کی فراہمی پر ایک فلار مل کو سیل بھی کر دیا مظفر گھر میں آٹے کی کھلت کی عوامی شکایت پر وزیراعلا پنجاب کے مشیر برائے زراد سردار عبدالحی دستین اچانک مختلف علاقوں میں قائم سیلز پوائنٹ پر چھاپا مارا چھاپے کے دوران بیشتر سیلز پوائنٹ بند اور کئی پوائنٹ پر آٹا دستیاب نہیں تھا جس پر وزیراعلا پنجاب کے مشیر نے شدید برہمی کا اظہار کیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ شہریوں کو مشکل کی اس گھڑی میں تنہا نہیں چھوڑیں گے اور آٹے کی فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا دوسری جانب جلہ انتظامیہ نے چھاپوں کے بعد پھورتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مقامی فلارمل کو آٹے کی کم فراہم کرنے پر سیل کرتے ہوئے مقدمہ درش کر دیا منچن آباد میں مہنگائی کے سطحے لوگوں کا کرونا وائرس سے بے خبر غریب عوام کا آٹے کے حصول کے لیے دفعہ 144 کی کھل لم کھلا قلاف ورزی سبح سے شام تک لمبی لمبی کتاروں میں آٹے کے حصول کے لیے کھڑے رہتے ہیں جو کسی بڑے خطرے کا سبب بن سکتے ہیں منچن آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے محمد عباس منچن آباد میں مہنگائی سے پریشان کرونا وائرس کے خوف سے بے خبر عوام نے آٹے کے حصول کے لیے دفعہ 144 کی کھل لم کھلی خلاف ورزی شروع کر دی چھے دن گزر جانے کے باوجود منچن آباد کی انتظامیاں ابھی تک حرکت میں نہ آ سکی صبح سے شام تک لمبی لمبی کتاروں میں لوگ آٹے کے حصول کے لیے کھڑے رہتے ہیں جو کسی بھی وقت کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں اسسسٹن کمیشنر منچن آباد مزمل علیہ حالات سے بے خبر اپنے آفس تک محدود ہیں ڈی سیو بہاول نگر جناب شعیف خان جدون صاحب واقعہ کا فوری نوٹس لیں کیمرامین آسم محمود کے ساتھ محمد عباس جمہ میٹرو ون نیوز منچن آباد رحیم یار خان کا روح کریں گے جہاں پولیس کوئی بھوکا ناسوئے کے مشن پر گامزن ہے سفید پوش غریب اور مستحق افراد میں گھر گئے راشن کی تقسیم مخیر حضرات کتابوں سے پانچ ہزار سے زائد گھروں کی دہلیز پر راشن پہنچا رہی ہے ترجمان پولیس کے مطابق رونا وائرس سے بچاؤ کے لئے زلے حکومت کی جانب سے شہرہوں پر راشن کی تقسیم پر پابندی آیت کی گئے جس کے باعث سفید پوش مستحق طبقہ جو کے چوک اور چورہوں تک نہیں پہنچ سکا اسی وجہ سے زلے پولیس نے کوئی بھوکا ناسوئے کا مشن شروع کرتے ہوئے مخیر حضرات کے تعاون سے زلے بھر کے مختلف علاقوں میں پانچ ہزار بستحق افراد کے دہلیس پر دو ہفتوں کا راشن پہنچا دیا ترجمان پولیس کے مطابق یہ سلسلہ کرونا وائرس کی وبا کے باعث لگائی جانے والی دفعہ ایک سو چوالی سو لوگ ڈاؤن کے خاتمے تک جاری رکھا جائے گا بسم اللہ الرحمن رہی بہت بہت شکریہ آپ نے موقع دیا بات کرنے کا سب سے پہلی بات تو بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں رکھیں اور یہ جو کرائسز ہے اس سے ہمیں بڑھنے میں بہت مدد ملے گی ہمارے بیسیکلی کرونا کے حوالے سے تین کام ہیں پہلا کام یہ ہے کہ جو ون فورٹی فور زلے میں لگی ہوئی ہے اس کی انفورسمنٹ جو لوگ خود سے نہیں مان رہے ہیں ان کے اوپر لوگ کی امپلیمنٹیشن کی جائے اور جو خلاف ورزی کر رہے ہیں ان کے خلاف کوئی نہ کوئی کانونی کاروائی یا جیسے بھی ان کو ہو سکے ان کو روکا جائے دوسرا ہمارا کانسلنگ کا کام ہے کہ ہم پبلک ایڈریس سسٹم کے ذریعے مساجد کے ذریعے اپنے میسجز کے ذریعے لوگوں میں اور جو ناکو پہ ہمارے لوگ کھڑے ہیں ان کے ذریعے پبلک کوئی پیغام دیں کہ اپنے گھروں میں رہیں اور سیف رہیں تیسا جو رول ہم نے اب ازیوم کیا ہے جس کی طرف میں نشاندہ ہی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ جب یہ لاکڈون ہوا ہے تو بہت سارے ایسے لوگ جو تنخواہ دار نہیں تھے جن کے مستقل کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے روز وہ کماتے تھے روز کھاتے تھے تو بہت سارے لوگ بے روزگار ہو گئے اور شاید ان کے چولے ٹھنڈے ہو گئے تو پولس نے یہ تھوڑی سی رسپانسبلیٹی لی کہ ان لوگوں کی نشاندہ ہی کی جائے انیشلی آج ہم نے پانچزار ایک سو چونتیس لوگ ہیں جن کو ہم نے خاندان ہیں بلکہ جن کی ہم نے نشاندہ ہی کی اور پتہ چلا کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کے گھروں کے چولے ٹھنڈے ہو گئے ہیں تو ان کو ہم نے دس یوم کا راشن بھیجوائے انیشلی مزید جو لوگ ہیں ان کی ہم فرشتیں تیار کر رہے ہیں اور یہ سائیکل جو ہے ہمارا چلتا چلا جائے گا کہ روز ہم کچھ لوگوں کو بھجوائیں اور نیکس دس دن کے بعد پھر ان کی باری آ جائے گی جن کو ہم نے دوبارہ بھجوانا ہے تارگٹ یہ ہے جو مخیر حضرات ہیں ان کی تعاون کے ساتھ کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم ہر گھر تک رسائی حاصل کریں اور ان کو گھر میں پہنچا سکیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سڑکوں پر راشن کی تقسیم ہو رہی ہے شاید یہ منصفانہ نہیں ہے اس میں کچھ پیشاور لوگ ہیں جو آ رہے ہیں اور وہ مستحقین کا حق مان رہے ہیں میری ان سے بھی یہ ریکویسٹ ہوگی کہ یہ بڑا کرائسس کا ٹائم ہے اس میں ہمیں بڑی ہی ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کا حق نہ ماریں اور جو مستحق ہے اس تک جو چیزیں ہیں وہ پہنچائے جو ہم انشاءاللہ ایک دو دن میں اس کو مزید ریفائن کر لیں گے ہوفیلی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دو چار دنوں میں زیادہ زیادہ ہم ہر گھر تک ریچ آؤٹ کریں گے انشاءاللہ الاحسان ویلفیر فاؤنڈیشن کی زیانب سے غربہ اور مساکین میں راشن تقسیم کیا گیا ننگانہ صاحب میں مشکل کی اس گھڑی میں مخیر حضرات بھی اپنے پاکستانی بھائیوں کی بدت کے لیے میدان میں آگئے الاحسان ویلفیر فاؤنڈیشن کی جانب سے پچاس غریب اور مساکین خاندانوں میں راشن بیک تقسیم کیے گئے جس میں آٹا گھی چینی دالیں اور بسکٹ وغیرہ شامل ہیں الاحسان ویلفیر فاؤنڈیشن کے صدر کاری عطیق الرحمان حضر نے کہا کہ اس مشکل گھڑی میں ہم اپنے بھائیوں کو دنہا نہیں چھوڑ سکتے اس وقت مخیر حضرات کو آگے بڑھ کر غریب اور مساکین کی دل کھول کر مدد کرنا ہوگی فاؤنڈیشن کی جانب سے آئندہ بھی راشن کی تقسیم کا سلسلہ جاری رہے گا کوٹ ادو کے نواہی علاقے میں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے مزدور طبقہ پریشان ہے اور حکومتی امداد کے منتظر دکھائی دیتے ہیں مزید جانتے ہیں محمد یاکوب سے جی محمد یاکوب وہاں کی کیا صورتحال بتائی کا کل اس وقت میں کوٹ ادو کے نواہی علاقہ چاہ بکھرل والا پر موجود ہوں یہاں پر لوگوں نے حکومت کی طرف سے یعنی شدید احتجاج کیا ہے ان کا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت کی طرف سے ابھی ہمیں کوئی بھی راشن پانی نہیں دیا گیا نہ ہی حکومت کی طرف سے کوئی ہمیں رقم وائیہ کی گئے ان کا یہ کہنا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بہت بڑی بیماری آ چکی ہے اس وقت مزدوری کا کہا جائے تو ان کا یہ کہنا کہ مزدوری دیہاڑی مکمل طور پر بند ہو چکی ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بیماری سے پہلے ہی بوگ سے مر جائیں گے میرے ساتھ یہاں پر اہل علاقہ جو ہیں انہوں نے شدید احتجاج کیا ہوئے مزید میں ان سے جاننا چاہوں گا جی بھائی آپ یہ بتائیں اس وقت پورے پاکستان میں جو ہے وہ مکمل طور پر لاکڈون بھی ہے اور آپ کی جو دیہاڑی آپ کرتے تھے وہ بھی بند ہو چکی ہے ابھی آپ کے پاس کوئی راشن پانی کا انتظام کیا گیا حکومت کی طرف سے یا نہیں جی نہیں بھائی حکومت کی طرف سے کوئی راشن پانی کا انتظام نہیں کیا گیا یہاں پہ جو ہمارے سیٹی ہیں دو سیٹی لگتے ہیں ہمیں کوٹا دو اور دیرہ دین پناہ وہ دونوں لاکڈون ہو چکے ہیں مطلب لاکڈون کی وجہ سے بند ہیں اور یہ سارا غریب طب کا کھڑا ہے یہ سارے تازی مردوری کر کے اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے ہمارے علاقے کی بلکل مطلب انتہائی غریب علاقہ ہے اور تازی مزدوری کر کے اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں اور مزدوریاں بھی بند ہوگی ہیں اب یہ سارے علاقے والے کھڑے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ کرونا ویرس جب بھی آئے اس سے پہلے ہمارے بچے بھوک سے مر جائیں گے ایم پی ایم 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 نے کیا کہنا ہے ایم پی ایم 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 نے تو کوئی بات نہیں سن رہا کوئی آیا ہی نہیں کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے آپ حکومت کو کیا کہنا چاہیں گے نہیں ہے ساگو تو کہینا راکشان پانڈیتا ہے نہ کوئی آسا بھوکلوں مردے ہیں بچے نکے نکے ہیں نہ مزدوری ہے نہ ساکڑے مرو نہ ساڑے کوئی ایم پی آئے نہ کوئی بندہ بندہ آئے نہ کوئی نہیں آیا بہت ہم کیا کروں بیٹھے بیٹھے ہیں بھوک بچے بردے بیٹھے ہیں کیا کر سکتے ہیں ایسا جی بھائی آپ بتائیں کہ حکومت کی طرف سے جو ہے نا اپنا غریبوں کے لئے کوئی راشن پانی تقسیم کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا آپ بہت غریب لوگ ہیں حکومت کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے نہیں کوئی راشن پانی نہیں جرہ تقسیم تھیا گیا جرہ غریب غریب نے امداد دیا جرہ حکومت کرے راشن پانی دار داز دیا لے تھی جرہ بیٹھے ہیں بچے بھوکلوں مردے پہن جی جیسا کہ آپ نے ان بھائیوں سے سنیا ان کا کہنا ہے کہ ہم بہت زیادہ غریب لوگ ہیں مستحق ہیں ہمارے پاس حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی راشن پانی نہیں دیا گیا ہم حکومت وقت سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں جو نے راشن پانی کا انتظام کیا جائے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے پھالیا کے علاقے ڈھل میں لوگ ڈاؤن کے خلاف ورزی نہ کرنے پر بھٹا مالکان نے مزدوروں پر ویسیانہ تشدد کیا زخمی مزدوروں کو دن بھر بھوکا پیاسا کمروں میں بند کر دیا پھالیا کے نواہی گاؤں ڈھل میں بھٹا مالکان نے لوگ ڈاؤن کی بازداری کی پداشت میں بھٹا مزدوروں کو لوہی کے روڈ مکوں تھپڑوں اور علاتوں سے مار مار کر لہو لوہان کر دیا زخمی مزدوروں کے مطابق وہ اپنے اہل خانہ کے حمرہ کرونا وارس کے پہلاو کے خدشی کے پیشن ایزر لوگ ڈاؤن کے حکومتی حکمات کی تعمیل میں اپنے گھروں میں موجود تھے کہ بھٹا مالک نے انہیں بھٹے پر کام کرنے کا حکم دیا جس پر مزدوروں نے سرکاری حکمات کا حوالہ دیتے ہوئے کام کرنے سے انکار کیا تو تنویر اور مدسر نامی بھٹا مالکان اپنے حمرہ متعدد افراد کو لے کر ان کی رہائشکہ پر جا کر ان پر حملہ آور ہو گئے اور خواتین سمیت تمام اہل خانہ کو زد و کوک کرنا شروع کر دیا شدید زخمی کرنے کے بعد حملہ آوروں نے یہی پر اتفاق کیا اور زخمیوں کو دن بھر بھوکا پیاسہ کمروں میں بند کر دیا مرم پٹی کی بھی اجازت نہ دی قبریں عربی ہیں شامل کریں گے بریک کے بعد ساتھ رہیے گا ویلکم بیک اب آپ کو بتائیں کہ میاں والی کے نواحی علاقے میں وابدہ ملازمین کے خلاف مزید بھی کارروائیاں کی گئی ہیں دفعہ 144 کی خلاف ورزی بھی کی گئی ہے اور آپ جیسے کے ٹی وی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ میاں والی کے نواحی علاقے میں وابدہ ملازمین کی خلاف ورزی کی گئی ہے اس سے متعلق مزید جانتے ہیں جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں میاں والی کے نواحی علاقہ چاؤگرال میں اور جہاں پر کچھ شہریوں جو ہے وہ وابدہ ملازمین کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور دارے بازی بھی کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہر ماہ جو ہے ہمارے بلوں میں زائد جونرس ڈال دیے جاتے ہیں اس ماہ بھی جو ہے انہوں نے دو سے دائی سو جونرس جو ہے وہ ایک بل میں ڈالے گئے ہیں جبکہ وابدہ کے جو ملازمین ہیں وہ وہیں دفتر میں بیٹھ کر رہی اپنی ڈیوٹیاں جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں میٹر ریڈر جو ہے وہ کبھی میٹر ریڈنگ کے لیے آئے بھی نہیں ہے بلکہ وہیں بیٹھ کر بل میں بھیج دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے میٹر میں جو ریڈنگ ہے وہ اس وقت بھی جو ہے وہ کم آ رہی ہے اور ہمارے بلوں میں جو ریڈنگ ہے وہ زائد دال دی گئی ہے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے سب سے پہلے تو میں میٹرو وان نیوز کا شکر گزاروں کہ وہ ہماری آواز بنے اس کے بعد ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہاں پر میٹر ریڈر جو ہیں وہ کبھی ریڈنگ کے لیے آتے بھی نہیں بلکہ وہیں بیٹھ کر اندازہ کے مطابق جونٹ ڈال کر اپنی کازی کروائی پوری کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر مجھ سمیت تمام شہریوں کو تقریباً ہر ماہ دوست سے اسے زیاد یونٹ ڈال دیے جاتے ہیں جبکہ اس ماہ بھی ایسا ہی ہوا ہے بل ہمارے پاس جو موجود ہے اس پر اس وقت میرے پاس بل جو موجود ہے اس پر یونٹ تیرہ ہزار پوائنٹ سو چورانویں نوٹ کی گئے ہیں جبکہ میٹر پر اس وقت ریڈنگ تیرہ ہزار تین سو سنتالیس آ رہی ہے جبکہ ریڈنگ پچیس تاریخ پچیس مارچ کو بل پر نوٹ کی گئی ہے یہ جو اس وقت موجودہ اس ماہ کا بل میرے ہاتھ میں موجود ہے اس پر دو سو سنتالیس یونٹ اضافی ڈال دی گئے جس کی وجہ میٹر ریڈر اور واپنا سٹاف کی نااہلی اور کرپشن کا مبولتا ثبوت ہے پچھلے کئی ماہ سے اسی طرح اضافی یونٹ بل میں ڈال کر بھیج جا رہے ہیں کیا طریق انصاف کی حکومت اور وزیر آزم کے ابائی حلقہ جس کے اس وقت خان صاحب ایم این نے ہیں یہی انصاف فرام کرنا تھا اسی انصاف کی تحریک بلند کی تھی میری ایکسیان واپنا میاں والی ڈپٹی کمیشنر میاں والی اور وزیر آزم پاکستان سے اپیلے کہ ہماری بل کی گروس کی کی جائے اور ہمارے بل کے بقیہ وجبات ادا کی جائیں اور واپنا ملازمین کے خلاف میرٹ پر انکواری کی جائیں جی آپ نے سنا کہ اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود تھے ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر جو اس وقت واپنا الکار ہیں انہوں نے ہمارے میٹر کی جو ریڈنگ ہے اس میں اس دفعہ بھی دو سے دھائی سو ریڈنگ زیادہ ڈالی ہے یہ بھی ساتھ کہنا تھا کہ یہاں پر ہمارے دو سو سے زائد گرانے ہیں جن میں یہی پچھلے چھے ماہ سے چھے سور اطیال جاری ہے ہر ماہ دو سو دھائی سو سے زائد جنرٹ جو ہموں ڈالے جا رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سٹاف وابڈا کا اس کی انتہائی ناہلی اور کرپشن کا مبولتا ثبوت ہے انہوں نے ڈپٹی کمیشنر میاں والی وزیراعظم پاکستان اور ایکسین وابڈا سے اپیل کی ہے کہ ہمارے جو پچھلے واجبات ہیں جو کئی ماہ سے زائد بل آ رہے ہیں انہیں بھی ہمیں واپس کیا جائے اور ہمارے جو بل ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ ہمیں میاں والی سے اپڈیٹ کر رہے تھے منانوالہ کیرہ روٹ کی مختوص شالت سرکوں کی ٹوٹ پھوٹ اور منڈیوں تک رسائی نہ ملنے پر مکینوں نے احتجاج کر کے حکومت پنجاب کے خلاف نارے لگائے مزید احوال جانتے ہیں چودری ماجد بھٹی سے جی ماجد وہاں کے کیا احوال ہیں بتائیے گا جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں منانوالہ کیرہ روڈ پر جو کہ منانوالہ سے ننکانہ روڈ کو بھی ٹچ کرتا ہے اور اس پہ پندرہ سے سولہ دہاتوں کو بھی یہ ٹچ کرتا ہے اور یہ روڈ جو ہے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے بات کریں اس روڈ کی تو اس پہ پی آر شنٹر بھی واقعہ ہے اور آج سینکڑو دہاتی جو ہے وہ سراپہ احتجاج ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے جی بلکل یہ ہمارے سینکڑو طلبہ کو سکول جانا پڑتا ہے یہاں جگہ جگہ کھڑے ہیں خاص طور پر جب کبھی بارش آتی ہے تو یہاں سے گزرنا محال ہو جاتا ہے آئے روز یہاں ایکسیڈینٹس ہوتے ہیں مختلف حادثات میں بہت سی جانے ضائع ہو جاتی ہیں اور خصوصی طور پر یہ جو بچے ہمارے سکول میں جاتے ہیں ہمارے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو ڈاکٹرز کے پاس جانا پڑتا ہے وہ اکثر راستے میں ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو ہماری بالا سے حکام بالا سے یہ پرزور ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس روڈ کو صحیح کیا جائے کیونکہ یہ ایک واحد راستہ ہے جو پندرہ بیس دہاد کو مانا والا کے ساتھ ملاتا ہے تو ہماری یہاں جتنے بھی سیاستدان آتے ہیں مختلف پارٹیز کہ ہمارا کسی خاص پارٹی کے بارے میں نہیں ہم بات کر رہے ہیں جو بھی آتا ہے وہ ووڈ لینے کی آتا کہ آتا ہے اس کے بعد ہمارا کوئی پرسانے آل نہیں ہے ہمارے پیشینٹس ہمارے مریضوں کے ہمارے عورتوں کے اور ہمارے بچوں کے لیے مشکلات کا باعث ہے ہمارے یہ ذمیدار لوگ ہیں ان کو بھی اپنے خیتوں تک جانے میں بھی بہت ساری مشکلات آتی ہیں اور یہ آئے روز یہاں حادثات بار بار آتے ہیں اور ہم بہت سارے مسائل کا شکار ہیں تو ہماری بار بار یہ اقام بالا سے ایک گزارش ہے کہ ہماری یہ ایک چھوٹی سی سڑک ہے یہ دو سے ڈائی کلومیٹر کا یہ ایک ٹوٹا چھوٹا سا تو اس پہ کوئی بہت سارے پیسے بھی نہیں خرچ ہونے تو پلیز ہمارے خاص طور پر وزیراعلا پنجاب سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ یہ ہی ہمارے اس علاقے کے لیے یہ بیس دہات ہے جو ایک سڑک کے ساتھ منسلک ہے اور یہ چھوٹی سی سڑک بننے سے ہمارے بہت سارے لوگوں کے مسائل آل ہو جائیں گے تینکیو جی بہت شکریہ جیسا کہ آپ نے شہریوں کے مطالبات سنے یہاں پہ بتاتا چلوں کہ یہ کسان لوگ بھی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمیں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے جب بارش ہوتی ہے تو انات جو ہے منڈیوں تک نہیں لے جایا جاتا جس کی وجہ سے وہ خراب ہو جاتا ہے اور بہت سارا نقصان ہوتا ہے سبزیاں یہاں ہی گل سٹ جاتی ہیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ ہمیں مانا والا کیرہ روڑ کی مقتوش حالت کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آگے بڑھیں گے عرصہ دراز سے ٹرینوں کی بند اس کی وجہ سے منچن آباد کا ریلوے جنکشن گھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے ریلوے جنکشن میں نہ صرف کھڑکیاں دروازی اور دیگر سمان چوری ہو گیا بلکہ اس ویران جنکشن کے ملازمین گھر بیٹے تنخواہیں وصول کرنے لگے ریپورٹ کر رہے ہیں منچن آباد سے انور علی سکھیرہ ایک سو پندرہ سال پہلے قائم ہونے والا یہ ہے منچن آباد کا دریلوے جنکشن جہاں دج سال پہلے مال بردار گاڑیوں کے چلنے کی وجہ سے بہت گہمہ گہمی ہوا کرتی تھی مال بردار گاڑیوں کی عام درفت علاقے کے کشالی کے ساتھ ساتھ سستی سفری سہولیات کی بڑی وجہ ہوا کرتی تھی لیکن اندزامیہ کی ادم توجہی کے باعث عرصہ دراز سے یہاں پر ٹرینوں کی عام درفت بند ہے جس سے منچن آباد کا جنکشن کھنٹرات کا منظر پیش کرنے لگا ہے یہ ہماری ریلوے لیند قریباً عرصہ دراز سے آتھ نو سال ہوگئے سے بند ہوئے یہ نہیں چاہل رہے یہ سب سے زیادہ اچھی اور کم قرائے والے کسولتی عوام کے لئے لیکن یہ بند ہے ٹرینوں کی بندش کی وجہ سے ریلوے جنکشن کا میٹریل چوری ہو چکا ہے جبکہ ریلوے ٹریک بھی اپنی جگہ کو چھوڑ چکا ہے اس ویران ریلوے جنکشن کے ملازمین گھر بیٹھے تنخائیں وصول کر رہے ہیں شہریوں نے حکومت وقت سے منچن آباد کے شہری سستی سفری سہولیہ سے مستفید ہو سکیں کیمروین گلاب علی کے ساتھ انور علی میٹرو ون نیوز منچن آباد ظلہ و کارہ تھانہ شیرگر پولیس نے کارروائے کرتے ہوئے تیس واردادوں میں ملوث بین الازلائی گینگ سرغنہ کالے خان سمیت چار ڈاکوں کو گرفتار کر کے لاکھوں نوپے کا سمان برامت کر لیا مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے وقاس چودری کی اس ریپورٹ میں تھانہ شیرگر پولیس کی بڑی کارروائی تیس واردادوں میں ملوث بین الازلائی گینگ سرغنہ کالے خان سبیت چار خطرناک ڈاکوں گرفتار ایس ٹی پیو اور انالا سرکل میاں احسان اللہ نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ ملزمان کے قبضہ سے ٹیوٹا کرولا کار پانچ عدد موٹسیکل پالتو جانور اور قیمتی گھریلو سمان جس کی کل والیت بیس لاکھ روپے سے زائد بنتی ہے مال مسروع کا برامد ہوا ہے اس کے علاوہ ملزمان کے قبضہ سے بھاری مقدار میں نجائز اسلہ برامد ہوا جس میں کلاشنکوف پسٹل نائن ایم ایم پسٹل تیس بور گولیاں اور کارتوس شامل ہے ملزمان نے پنجاب کے مختلف ازلا میں تیس وارداتوں کا انکشاف کیا ہے ڈاکوں کی گرفتاری سے رینالا سرکل کے لوگوں نے سکھ کا سانس لیا ہے پی ٹی آئی کے ٹگٹ ہولڈر مار محمد جعوید صدر انجمن تاجران شکیل چودری صدر موبائل اسوسییشن وقاس چودری صدر پی ٹی آئی رینالا خورد روغ زنفر الخدمت ویلفر کانسل کے ندیم مقصود سید نے پولیس کی اس بڑی کاروائی پر ڈی پیو اکڑا عمر سید ملک اور ایس ڈی پیو میاں احسان اللہ کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا ہے ایک سوال ہے کہ رات کو ہمارے ایک سینئر بھائی صحافی کے ساتھ اختراباد میں بڑی زیادتی کی گئی ہے اس پہ آپ نے نوٹس تو لیا لیکن ابھی تک مرزمان کہ اگر افتار ہو سکے ہیں یا نہیں اور آپ کی ساتھ تک اسے انصاف دلانے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ انصاف ہوگا میں اس کو خانیوال میں قبضہ مافیا کے خلاف درخواست دینا شہری کا جرم بن گیا واصل افراد نے پولیس کی ملی بھگت سے محمد اسلم پر منشار فروشی کا جھوٹا مقدمہ درش کروا دیا مزین جانتے ہیں نعیم اقبال آرائی کی اس سپورٹ میں خانیوال میں قبضہ مافیا کے خلاف گلی کے اوپر قبضہ کرنے کے خلاف شہری کا درخواست دینا جرم بن گیا محمد اسلم نے ایک سال قبل ڈیپٹی کمیشنر خانیوال کو درخواست گزاری اور موقف اپنایا کہ قبضہ مافیا نے گلی کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے جس کے بعد بعض افراد نے پولیس کی ملازمین پر پھٹ پڑا جس کے بعد ڈیسٹک پولیس آفیس نے ڈی ایس پی فیاس سنپال کو انکوئری آفیس مقرر کر دیا سٹی سے کیپچر کر تھانہ کونہ میں بند کر دیا اس کے بعد میں زمانت کرا کے باہر آیا ڈی ایس پی فیاس سنپال صاحب نے انکوئری کی انہوں نے مجھے بے گناہ قرار دیا اس کے باوجود بھی انہوں نے میرا مقدمہ خرج نہیں کیا اور مجھے عدالت کے رحم مقرم پر چھوڑ دیا عدالت نے بھی بائزت بری کیا تو میں دھکے کھا رہا ہوں یہ تمام رپورٹیں میرے پاس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تاہم ڈی ایس پی کی انکوئری کے ہے ہے تو وہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے محمد اسلام کو سخت اور کڑی سے کڑی سزا دی جائے انکوئری رپورٹ اے ایس ای محمد حسین تراج کے خلاف آنے کے باوجود پولیس ملازم کے خلاف اب تک کسی قسم کی کوئی کاروائی سامنے نہ آسکی ایک سال گزر گیا مگر شہری کو انصاف نہ مل سکا محمد اسلام نے وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف سے ازخود نوٹس لے کر انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے نائم اقبال آرائی میٹرو ون نیوز خانواد شہر نامے میں فلحال اتنا ہی مزید خبروں کے لئے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز